کہ فیصلے کو اگر نہیں مانا جاتا تو سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت قومت کو کھر بھیج دے گی چیف آپ کو معلوم ہی ہے کہ دو پرائیم منسٹر پہلے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں تو تیسرے کو ڈسکوالیفائی ہونے میں کیا پرابلم ہے تو اگر سپریم کورٹ کے اکمار پر احمد رحمت نہیں ہوگا سپریم کورٹ اپنا احمد رحمت کرائے گی اور یہاں پہ میں یہ واضح آپ کو کرتا ہوں کہ جو پانچوں ججز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نوے دن کے الیکشنز ہیں اس کے پرنسپل کو پانچوں ججز نے انڈورس کی سیدھ نے نو اپریل کو الیکشن تربانے کا حکم دیئے تو آپ کو لگتا ہے دکھائی دے رہیں کہ نو اپریل کو الیکشن ہو جائیں گے پنجاب میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ صدر کے پاس فورج آئے اور انہیں اپنی ڈیٹ پرپوز کریں کل جو ڈیٹ یہاں پہ الیکشن کمیشن نے پرپوز کی تھی وہ پچیس اپریل کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پچیس کرتے ہیں تو ہم اس میں کر سکتے ہیں میری ذاتی رائے میں نوے دن کا جو ہماری جو بندش ہے اس کو کسی صورت وائلٹ نہیں ہونا چاہیے مسئلہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے آنے والی حکومتوں کا ہے دیکھیں جو بھی حکومت کل ہماری حکومت آجے گی ہم کہیں گے الیکشن نہیں ہونے اس طرح سے دیکھیں جو ہاں پہ بھی وکیلوں میں ہمارا تو رواج ہے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں الیکشن بنیاد ہے آپ کی ریاست کی اگر آپ اس کو آج ایک حکومت ہنٹر کرے گی کل دوسری کرے گی پھر تیسری کرے گی پاکستان میں جو بنیادی جو سٹرکچر ہے آئین کا اس کو ہترہ لاکھ ہوتا ہے حکم کیا ہے کہ فیڈریشن سپورٹ کرے فیڈریشن میں کون کون صحیح دارے ہیں جو کہ گورنر کو یا الیکشن پیشن کو محبت فیڈریشن میں تمام ہے فائن بیسکی انہوں نے تو کلر کر دیا کہ وہ پیسے ایک تو جاری کرے کی فیڈریشن جو ساٹھ ارب رفیہ ہیں اس کے ساتھ جو پرسنلز ہیں سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ ان کو الیکشن کمیشن کو جاری کرے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جو جو سپورٹ چاہیے آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دی جائے اس میں سے رویو پٹیشن آ سکتی ہے اس فیصلے کے خلاف سے کیا اس وقت اس وقت جو اقتلافات اگر ہوتے ہیں متحمل ہے سپریم کورٹ کہ کوئی بھی اقتلافات کی متحمل نہ پاکستان ہے نہ سپریم کورٹ میں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ یہ موقع ہے جہاں پہ اسٹابلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور کوئی فارمولا بنائیں ملک کو چلانے آپ آئی ایم ایف کا دیکھ لیں جو حال ہوا ہے آئی ایم ایف سے ہم بالکل بینک کرپسی کے اوپر پہنچ گئے ہیں اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا عام آتنی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس نے جدہ پولیٹیکل انسٹینٹی ہے